اگر آپ کے پاس کوئی بھی سکل ہے اور آپ کو کام نہیں مل رہا آپ فائیورٹ ٹرائے کر چکے اپورٹ ٹرائے کر چکے ہو سارے فری لانسر پریل فارم ٹرائے کر چکے ہو اور کام نہیں ملا تو آپ ایک دفعہ یہ میتھرڈ ٹرائے کر لیں انشاءاللہ کام مل جائے گا آساناللکم دوستو میں ہوں محمد آمیر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد آمیر اقبال اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میتھرڈ کے کس طریقے سے آپ ڈریکٹ ٹرائنٹ کو اپروچ کر سکتے ہو بہت صرف بہت سارے میتھرڈ ہیں بہت زیادہ ڈیفرن طریقے سے لوگ ان کو اپروچ کرتے ہیں میں بہت سیمپل طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے لیکن مین یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس سکل ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس سکل ہے دن ہی آپ ان کو سیل کر پائیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جانا ہے سب سے پہلے جو آپ کو چیز چاہیے وہ ایک برینڈ نیم ایک ڈومین چاہیے آپ ایک ڈومین کے اوپر سیٹ اپ کریں گے اپنا ڈومین لائف کریں گے میک شور کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے جو اپنا ارجنل ڈومین ہے اس کے اوپر نہیں کرنا کیونکہ سم ٹائم ای میل جو ہیں وہ سپیم میں چلا جاتا ہے آپ کا جو ارجنل ڈومین نیم ہے وہی سپیم میں چلا جائے اس وجہ سے آپ نے ایک سپیر ڈومین نیم لینا ہے اور اس کو آپ نے سٹ اپ کرنا ہے اس کے اوپر لازمی نہیں کہ آپ ویب سائٹ بنائے صرف ڈومین نیم لے کے اس کو ہوسٹنگ پر سٹ اپ کر لیں اس کا جو اور بیس طریقہ ہے وہ ہے گوگل ڈومین جب ہم گوگل ڈومین سے سٹ اپ کرتے ہیں لیکن گوگل ڈومین پاکستان کے اندر اویلیبل ہی نہیں ہے تو پرابلم یہ ہے اس ویسے میں وہ بتائی نہیں رہا وہ چیز لیکن چلیں نولیج کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو گوگل کا جو ایمیلز ہیں وہ مل جاتا ہے ڈریکٹ اس کا ایکسس مل جاتا ہے جی میل سے آپ اپنے ڈومین کے نیم سے اسے کنیکٹ کر لیتے ہیں تھوڑی سی فیس ہوتی ہے اس کی اور وہیں سے آپ ایمیل سینڈ کر سکتے ہیں بیٹ آپ اس کو چھوڑ دیں مشکل کام میں نہیں پڑنا ہے ایزی وہ کرنا ہے اس سے بھی اور بھی ایزی بہت سارے میتھڈ ہیں جیسے آپ ڈریکٹ کونٹیکٹس کے اندر جا سکتے ہیں وہ ایسے سے انشاءاللہ میں ویڈیو کے اندر کلیر کرتا جاؤں گا لیکن برینڈ نیم کے اوپر آپ نے ڈومین سیٹ اپ کرنے ہیں اور ایک ایمیل سیٹ اپ کر لینا ہے تو تھوڑا سمیں بتا دیتا ہوں فور ایکزمپل کس طریقے سے جیسے یہ ایک میرا ڈومین ہے آمر اقبال ڈاٹ انفو اور اس کے اوپر میں نے ایمیل سیٹ اپ کی ہوئے اور یہ ایمیل میں نے اپنے آٹلوک کے اندر اس کو کنفیگر کیا اور یہی میری ایمیل آتی ہے اور یہی سے میں ان کو ریپلائے کرتا ہوں سمپل جب آپ اپنی ہوسٹنگ کے اندر جائیں گے اس کے اندر آپ کے پاس ایمیل اکاؤنٹ کا اپشن ہوگا ایمیل اکاؤنٹ کے اندر جائیں گے اور یہاں آپ اپنا ایمیل کریئٹ کر لیں گے جیسے یہ آپ ایمیل کریئٹ کریں گے تو ہر ایک کا ایک ڈیفرنس سیٹنگ ہوتی ہے لائک دیس یہاں آپ کو وہ سیٹنگ دے لیکن ہے کہ یہ آپ کا یوزرنیم ہے یہ آپ کا پاسفرڈ ہے یہ آپ کا جو ہے پورٹ ایڈریس ہے یہ آپ کا پورٹ ایڈریس ہے یہ آپ اپنے کنفیگر کر لیں گے اپنے آٹلک میں اگر وہاں نہیں کرنا وہ میں آپ کو صرف حولت کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں سے ذرا سو تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے اثروائز آپ یہاں سے ای میل سے بھی سینڈ کر سکتے ہیں میک شور کرنا ہے آپ نے اپنے جی میل سے نہیں سینڈ کرنی جی میل سے جب ای میل جاتی ہے وہ پروفیشنل لک نہیں آتی اس کی تو بیسٹ ہے کہ آپ اپنے ای میل سے ہی اس کو سینڈ کریں اس کی میں ڈیٹیل کے اندر اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ دیکھیں دیفنیٹلی صرف یہ ایمپلیمنٹ وہی لوگ کریں گے جو لوگ پہلے ہی سکل جن کے پاس ہے میں نیو لوگوں کو ریکمنڈ نہیں کرتا کیونکہ نیو لوگوں سے پچھ نہیں ہوگا اور وہ ایون کے کلائنٹ خراب کر لیں گے وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی پرابلم ہے اس وجہ سے یہ جو بہت بیسک چیز ہے یہ ای میل سیٹ اپ اور یہ وہ جس بندے کو تھوڑا سو بھی نالیج ہے وہ یہ کر لے گا کوئی اتنی اس وجہ سے اس کی ڈیٹیل کے اندر نہیں گیا مین جو چیز ہے وہ آگے ہے جو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ سب کے لیے ہے ٹھیک ہے نا اس کی اندر جو سٹیپ بس ٹیپ جیسے جو چیز میں بتا رہا ہوں وہ آپ کو ہیلپ کریں گی کہ کس طریقے سے ہم نے کلائنٹ کے ساتھ رابطہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے آ جانے آپ نے گوگل کے اندر لکھا بولٹ ویڈ تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا بولٹ ویڈ ڈاٹ کام تو آپ نے اس کو اپن کر لینا اس کو اپن کر لینا اچھا یہاں دیکھیں میں آپ کے ساتھ پیڈ میتھر بھی شیئر کروں گا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا اگر آپ کی کمپنی کی اتنی ورث کرتی ہے یا آپ کی یہ بھی اجازت دیتی ہے تو آپ اس طریقے سے بھی ٹرائے کر سکتے ہیں ورنہ فری بھی جس طریقے سے آپ کا دل کرتا ہے اچھا اب یہاں کیا ہے یہاں آپ کو جو اگر ہم ای کامرس کی بات کریں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ای کامرس کے اندر یہ یہ والے ٹکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں یہ یہ والے کنٹینٹ منیجمنٹ سسٹم یوز ہو رہے ہیں شوپی فائی ہو رہے ہیں مجنٹا ہو رہے ہیں بگ کامرس ہو رہے ہیں بلا بلا سیل فورس ہو رہے ہیں تو آپ اس کے اندر فور ایزمپل ہم شوپی فائی کے اوپر جاتے ہیں تو کیا ہے کہ شوپی فائی کی ای میلز کا جو ویب سائٹس کا ہے جو ڈیٹا آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا یہ بتاتا ہے کہ لوکیشن کیا ہے سیل ریوینی کیا ہے میری یہاں آپ کو سیجیشن یہ ہے کہ آپ ان سائٹس کے اوپر جائیں جو کم سیل کر رہی ہو آپ ٹوپ سائٹس کے اوپر وہ تو آلرڈی پرفارم کر رہے ہیں تو آپ نے ان لوگوں کو رابطہ کرنا ہے جن کی سیلز کم ہو اور ان کی ویب سائٹ کو ویب سائٹ جو ہے آپ ویب سائٹ اوپن کریں گے اور دین دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کمی ہے اس کو دین آپ ڈیفرنٹ سرویسیز آفر کر سکتے ہیں پہلی چیز سب سے پہلے آپ نے اس کو پچھ کرنا ہے آپ نے اس کو ڈریکٹ یہ نہیں کہہ دینا کہ بھائی میں کیا کہتی ہیں یا ڈریکٹ اس کو چیز کر کے نہیں سینڈ کر دینا ہے آپ نے سمپل اس کو ایک ایمیل لکھنا ہے وہ ایمیل انشاءاللہ ٹیمپلیٹ میں آگے شیئر کرتا ہوں آپ سے اوورال یہ کہ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یار میں آپ کے لیے ایک فری ویب سائٹ کو آڈٹ کر رہا ہوں جیسے میں نے ویب سائٹ آڈٹ بتایا ہے تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو گیٹ بیک ٹو می it will be free for you اور کوئی سمیں نہیں ہے جب وہ اگر وہ گیٹ بیک کر لیتا ہے آپ کو تو that's mean کہ یار یہ بندہ انٹرسٹڈ ہے ٹھیک ہے نا آپ کا فرسٹ ٹیپ ہو گیا then آپ نے اس کو پچھ کرنا ہے اس کو فری آڈٹ کر کے دیں اور اس کے اندر آپ جو چیزیں فکس کر سکتے ہیں وہ بتائیں کہ میں یہ چیزیں فکس کرتا ہوں دوسری چیز for example آپ کے پاس کوئی آپ نے کسی سائٹ کا کوئی آپ کے پاس ایک کیس ٹیڈی ہے آپ کے پاس ہے کہ آپ نے اس شوپی فائی سٹور کو امپروف کیا ہے اس کی آپ نے ایسیو کیا اس کی بیک لنگ کیا اور اس کی یہ سیل انکریز ہوئی ہے آپ ایک پورا ای میل بنائیں گے جس کے اندر آپ اپنی اول سائٹ کی جو کیس ٹیڈی شیئر کریں گے کیس ٹیڈی جب آپ شیئر کرتے ہیں یہ بہت بگ امپیکٹ ڈالتا ہے میری بات یار رکھے گا تو آپ بتاتیں کہ یار یہ سائٹ تھی اس سائٹ کے اوپر میں نے کام کیے اس کو اوپر میں نے بیک لنگ بنائے اس کی میں نے اون پیج کی یا اس کا میں نے اپٹیمائز کیا جو بھی آپ کی کوالٹی ہے جو بھی آپ کی سکل ہے آپ اس کو وہاں پچھ کریں گے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہم ایک میٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کو دن زوم کے اوپر لیں اگر وہ گیٹ بیک کرتا ہے تو آپ کو تو یہ طریقہ ہے اس طریقے سے اس کو کولڈ ای میل سٹرٹیجی کہا جاتا ہے کہ لائک آپ نے بس ای میل کرتی جائیں اور یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ آپ نے دس ہزار ای میل کر دی ہیں نو آپ نے بہت سلو سلو لے کے چلنا ہے اور یہ اصل میں ہے کیا کہ یہ ڈریکٹ کلائنٹ آتا ہے یہ تو آپ کو پے بہت اچھا کرتا ہے آپ کو اور دوسرا یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس ایسے ای میل کی ہے تو وہ آپ کو فوراں آ جائے گا نہیں اس طریقے سے نہیں ہے یہ وہ حال ہے اس میں وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے بھئی جیسے آپ نے کسی دریا کے اندر کنڈی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں جی جی مچھلی فسے گی آئے گی تو یہ اس کا وہی حساب ہے تو لیکن مین چیز ہے کہ آپ نے رابطہ کیسے کرنا ہے وہ چیزیں کیسے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں پہلا یہ پہلا تو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں آپ کے پاس کتنے شوپی فائی کے وہ جو لسٹ ہے کتنے لوگ ہیں کتنی سائٹس ہیں اچھا یہاں آپ کو ڈیفرنٹ کیٹیگریز کی رپورڈ مل جاتی ہے آپ اپنی بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں کہ مجھے اس حساب سے چاہیے اور فور ایزمپل آپ ای کامرس کے اندر جاتے ہیں تو یہ اوور آل اس کا بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے پاکستانیوں کے ساتھ رابطہ کرنے یہاں سے یونائٹیڈ سٹریٹ کا ادھر سے یونائٹیڈ کنگڈم اس میں اس حساب سے اگر آپ کی ایکسپرٹیز مجھنٹو کے اندر مجھنٹو کے ڈیویلپر بہت کم ہے اس کے اندر آپ ایسی آفر کرتے ہیں جو مجھنٹو کی ایسی آفر کرتے ہیں تو آپ جو مجھنٹو کی بیس کے اوپر سائٹس ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کو ساری چیزیں آپ کو ڈیٹا بیس مل جاتی ہے ای میل ویب سائٹس کی صرف ویب سائٹس کی ای میل آپ ان کے ساتھ ڈریکٹ کونٹیکٹس کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں اب دوسرا میتھرڈ دوسری چیز کیا ہے دوسری ہے می آئی پی ڈاٹ ایم ایس اچھا اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی جو شوپی فائی کا فور اگزمپل اب میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے جو شوپی فائی کا آئی پی ہے سمپل آپ گوگل کے اندر لکھیں گے شوپی فائی آئی پی تو وہ آپ کو آئی پی ڈریس دے دے گا وہ میں نے ڈالا ہے اس کا ہوئی اس لوک اپ کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے اس کے اوپر اتنی سائٹس ارجسٹرڈ ہیں یہ ریکھیں یہ سارے انہوں نے ریکارڈ دے لی ہیں میں ویو اور ریکارڈ کے اوپر جاتا ہوں تو یہ میرے پاس ریکارڈ اچھا اس کو ریفائن ڈریفائن بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ پاپلر کم زیادہ جیسے آپ کا دل کرتا ہے اس حساب سے کر سکتے ہیں اچھا اب کیا ہے کہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے کرنے ڈیٹا کیسے کھٹا کرنے دو چیزیں اب یہاں ڈیٹے کے لیے دو چیزیں ہیں پہلے ای میل کا ڈیٹا اس کے لیے دو چیزیں ہیں پہلی چیز پہلی چیز یہ کہ آپ میرے تنا سمارٹ کام کر سکتے ہیں آپ اپنا پائیتن کے اندر سکیپ بنا سکتے ہیں جیسے یہ سمپل میں نے ایک بنایا ہے اور یہ کہہ کر رہا ہے کہ یہ جتنی ای میلز جتنی سوری ویب سائٹس ہیں ان کو سب کو فیچ کر آپ اسی طریقے سے ای میل کا بھی بنا سکتے ہیں لیکن ای میل کا میرے پاس ایک اور بھی حل ہے بیٹر آپ اس طریقے سے اپنا ای میل کا بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو آئیڈیا دے رہتا ہوں کہ باری باری ہر سائٹ کے اوپر جائے اور وہاں سے جو ای میل ملے اس کو کلیکٹ کر لے ٹھیک ہے نا اور اس کو وہ جو ہے لیکن اگر اس طریقے سے بھی نہیں کرنا آپ نے اور آپ بہت زیادہ لے دیں گے بیس تو یہ ہے کہ آپ اپنا ڈیٹا خود کلیکٹ کریں میں آپ کو کہتا ہوں اس طریقے سے آپ اپنی جو بھی آپ ایکسپرٹیز ہے اسی نشہ کے اندر یا جس نشہ کے اندر بھی ہے اس طریقے سے آپ اپنا ڈیٹا خود کلیکٹ کریں اور دین وہی اسی طریقے سے بنائیں کہ ای میل سارے کلیکٹ کریں باری باری پیچ بھی جائے اور ساری ای میل کو سیف کر لیں یہ ایک پرو میتھڈ ہے جس کے اندر آپ کو لیڈ کے چانسی بہت زیادہ ہے لیکن اگر آپ سے نہیں ہوتا یہ تو آپ کے لیے دوسرا میتھڈ بھی ہے تو بھائی یہ پورا ڈیٹا آپ کے لیے حاضر ہے اور یہ اتنی بڑی فائل ہے کہ آپ یہ ریکارڈ دیکھ لیں اس کے اندر آپ ریفائن ڈیفائن کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ان کے فیس بوک ان کی ای میل ان کے نمبر ساری ڈیٹے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں آپ کو اگر یہ فائل چاہیے تو کمنٹ کر دیں اور باقی جو ہمارا ورس ایپ کا گروپ ہے اس کے اندر میں یہ فائل شیئر کر دوں گا اور وہاں سے آپ یہ فائل لے کے آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے اور کس طریقے سے ڈیٹا کلیکٹ ہو سکتا ہے نہیں تو آپ ان ویب سائٹس کے اوپر جائیں آپ پیڈ اس کو بائے کریں تو آپ کو وہ سارا ڈیٹا پیڈ میں بھی مل جائے گا دیکھیں ایک تو میتھڈ یہ ہے کہ ڈومین نیم ہے anymailfinder.com اس کے اوپر آپ سمپل چلے جائیں اور اس کے اوپر پیڈ ہے یہ پہلے بتا دیا ٹھیک ہے نا وہی بات ہے کہ اگر آپ نے اس لیول کے اوپر کام کرنا ہے تو دین آپ کو چیزیں تو بائے کرنی پڑیں گی لیکن سمپل آپ اس کے اوپر جائیں اور یہ بلک سرچ ہے اس کے اوپر کلک کریں اور اس کے اوپر جو آپ کے پاس جو بھی آپ نے ڈومین کلکٹ کی ہیں اگر آپ نے باری باری اس کے اوپر ڈومین کے اوپر جا کے نہیں کرنا تو آپ اس کے اندر پیسٹ کر دیں اور سٹارٹ کر دیں یہ سٹارٹ ہو گیا یہ میں نے ایک پہلے کیا تھا میں سمپل آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ اس نے ڈومین نیم دیا اور یہ اس نے ساتھ رزل دی ہیں اور اس کے اندر آپ ان کا نیم اور ساری چیزیں بھی فائنڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا آپ اس کو سکر کریں گے تھوڑا سا آپ اس کو انڈسٹرینڈ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھائی اس کے اندر کس طریقے سے آپ نے ساری چیزیں فائنڈ کرنی ہیں ان سمپل بتا لیتا ہوں آپ کو کہ جب یہاں جائیں گے جب آپ اپنی فائل اپلوڈ کریں گے فور ایکزمپل یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ فور اپلوڈ کی ہے تو یہاں یہ آپ کو کہتا ہے ہاں جی جی کیا کمپری نیم فائنڈ کرنا ہے آپ نے جیسے جیسے آپ جو جو ٹیپ بناتے جائیں گے یہ ساری چیزیں یہ فائنڈ کرتا جائے گا جو جو اس کو ڈیٹ اگر نہیں کرنا بھائی پے نہیں کرنا تو بھائی پھر تھوڑی محنت کرنی پڑے گی جو گارو طریقے بنانے پڑیں گے تھوڑا لرن کرنا پڑے گا آپ کو جسٹ میں آپ کو ایک ٹیسٹنگ دکھا رہا ہوں بھائی بات وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو گار کے چکر کے اندر رہتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لرن کریں سکل لرن کریں لوجکس لرن کریں آپ دیکھیں کہ چیزیں کس طریقے سے آپ ایزی کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز تو پیڈ ہے مجھ سے ہو ہی نہیں سکتی ہر چیز اویلیبل ہے نیٹ کیو پر وہی چیز دیکھیں انہوں نے بھی تو کوئی سکرٹ بنایا ہے انہوں بھی وہ بھی تو کس طریقے سے کام کر رہے نا فور ایزیمپل بہت سارے ٹولز ہیں کیورڈ ریسرچ کے ٹولز ہیں فور ایزیمپل یہ اب ای میل والا میں نے بتایا آپ کو ای میل سکرپٹنگ والا بتایا ہے ڈومین والا بتایا ہے ایون کے آپ سکرٹ بنا سکتے ہیں اپنا جس سے آپ تمام جو ڈومینز ہیں جو شوپی فائی کی والی ہیں یا آپ کو کوئی اور سیم وو کامرس جنہوں نے کیا ہے تو ان کو بھی آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں ای میل کے ڈیٹا بیس اپنے ڈومینز کی ڈیٹا بیس وہاں سے نکالیں اس کے بعد ڈالیں اور اس کو آپ کے پاس جو ہیں آنے شروع ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہ میرے خلال میں پاکستان والے کی ہے وہ بھائی نے جی میل ہی لگایا ہوا ہے تو اینی وی یہ ہو گیا آپ کا ای میل بھی آپ کو پتا چل گئی ہیں ڈومینز کی بھی ڈومین بھی آپ کے پاس میں نے ویب سائٹ بھی شیئر کر دیں آپ بارے بارے کس طریقے سے نکال سکتے ہیں اب جو نیکس پارٹ ہے کہ ان کو ای میل سینڈ کرنی ہے ای میل آپ سمپل چیٹ جی پی ٹی کو آپ چیٹ جی پی ٹی کے پاس جائیں گے جسٹ یہ ایک سمپل ہے سبجیکٹ لکھا ہے بوس یور ویب سائٹ پرفارمیس فری ایسیو آڈٹ آف لیمٹیڈ ٹائم ٹھیک ہے اس کو بتایا کہ بھائی میرا نام یہ ہے میں یہ کرتا ہوں اٹیچ کریں آپ ٹھیک ہے نا اس کے بعد میں نے نیچے کیس ٹی بھی بتائی ہے وہاں آپ کسی بھی سٹور کا جس کا آپ نے پہلے کام کیا یا آپ کو پتا ہو کہ اس کی سیلز انپروو ہوئیں یا رنکنگ جو بھی وٹایور جو بھی آپ سروس دے رہے ہیں جسٹ ان آئیڈیا ہے کہ بھائی میں نے اس کا کام کیا تھا ٹھیک ہے اور میں نے اس کے جو ہے سیون ہنڈڈ پرسنٹ جو ہے اس کی جو ہے سیل ہے وہ انکریز ہو گئی ٹھیک ہے نا اور that's it اور نیچے آپ جس طریقے سے مرضی اس کو ہو کر لیں سمپل یہ ہی میل ہے لیکن make sure کرنا ہے آپ نے ایک ہی دفعہ سارے ہی لوگوں کو ای میل نہیں سینڈ کرنی ہے آپ نے سلو 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 لے کے چلنا ہے otherwise آپ کا جو ای میل ہے وہ سپیم کے اندر چلا جائے گا so یہ آپ اس سٹریٹیجی کو یوز کر کے سلو سلو ڈیلی آپ رکھ لیں کہ جی میں نے پانچ ہی میل کرنی ہے یہ چال ای میل کرنی ہے یہ ایک اول ای میل سٹریٹیجی ہے کہ آپ اس کو سینڈ کرتے جائیں گے سینڈ کرتے جائیں گے انشاءاللہ یہاں سے آپ کو کلائنٹ اچھے مل جائیں گے I hope ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یار رکھے گا اللہ حافظ